بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوڈے اس آمد ایکچر نمبر نائنٹین ایکسرسائز ٹو پائنٹ سیبن کوئس نمبر فائیو اس میں آپ کو گیور ہے کہ ایکس ایکول تو سائن تھیٹا اینڈ وائیس ایکول تو سائن ایم تھیٹا شو دائٹ وائن مائنس ایکس سکیر بائی تو مائنس ایکس بائی وائن پلس ایم سکیر وائی ایکول تو زیرو یہاں پہ وائی ٹو سے مراد سیکنڈ ڈیریویٹیو ہے اور بائی وائن سے مراد فائیسٹڈ Aristotle تو یہ آپ نے شو کرنا ہے اس کا مطلب ہے جو ریزولٹ آپ نے شو کرنا ہے اس کے اندر ہمیں فائچ دیریویٹیو بچائیے اور سیکنڈ ڈیریویٹیو بچائیے تو ہم سیکنڈ ڈیریویٹیو تک پہلے کالکولیٹ کریں گے پھر اس میں وائی سپورٹ کریں گے پھر اس کو شو کریں گے ہم جی گیون ہمیں ہے ایکس یکول تو سائن تھیٹا ایکس ایکول تو سائن ایم تھیٹا تو جو x کی value میں سے ہم theta کی value نکالیں گے sin inverse x is equal to theta ہو جائے گا اس کو ہم put کریں گے y کے اندر y is equal to sin m sin inverse x ہو جائے گا اور اس کے بعد y اب جو ہے وہ function ہے کس کا x کا function ہے تو y کو ہم differentiate کریں گے with respect to x d by dx apply کریں گے اس کے بعد d by dx ہیدھر بن جائے گا sin کی differentiation ہوتی ہے cos cos m sin inverse x آئے گا اس کے بعد angle کا ساتھ derivative لیں گے angle ہمارے بعد سے m sin inverse x تو sin inverse m ایک constant number وہ ایسے ساتھ آ جائے گا sin inverse x کا derivative ہوتا ہے 1 over square root of 1 minus x تو اس طرح سے جب ہم اس کو multiply کریں گے تو یہ بن جائے گا m cos m sin inverse x over square root of 1 minus x اس کے بعد divide by dx کو ہم y1 کی form میں لکھ لیں گے اور ادھر جو denominator ہے ادھر جا کے multiply ہو جائے گا تو یہ last step پہ بن جائے گا 1 square root of 1 minus x square y1 is equal to m cos m sin inverse x اس کے بعد ہم دون سائٹس پہ square apply کریں گے اور یہ بن جائے گا 1 minus x square into y1 کا square is equal to m square cos square m sin inverse x اور you know کہ cos square ہمارے پاس ہوتا ہے 1 minus n square تو یہ ہم cos square کے جگہ پہ لکھیں گے 1 minus sin square m sin inverse x اور ہمیں پتہ ہیں کہ y is equal to sin m sin inverse x اس کا مطلب ہے sin square ہو جائے گا y square کے equal تو 1 minus x square y1 کا square is equal to m square into 1 minus y square ہو جائے گا اس کے بعد دونوں طرف differentiation apply کریں گے اور 1 minus x square y1 کا square is equal to m square divided dx of 1 minus yy کا square ادھر ہمارے پاس چونکہ دو فنکشن ہیں ایک ہے 1 minus x square اور ایک ہے y1 کا square تو یہاں پہ ہم product rule apply کریں گے product rule کے according 1 minus x square resities رکھا پہلے y1 scale کے اوپر differentiation apply تھی plus y1 square resities رکھا اور d by dx of 1 minus x square لکھا اس کے بعد دوسرے سائٹ پہ ہم نے differentiation دی تو 1 کی differentiation تو 0 ہوتی ہے اور minus y square پہ جب ہم differentiation apply کریں گے تو یہ آئے گا پہلے power rule لگے گا minus 2y اور اس کے بعد y کی differentiation ہوگی d by by dx اس کے بعد ہم دوسری باری سائٹ پہ دیکھیں گے تب 1 minus x کے پہلے جب ہم y1 کا square کی differentiation لیں گے تو یہاں پہ پہلے power rule لگے گا 2y1 اور پھر y1 کی differentiation ہوگی d by 1 by dx plus y1 کا square 1 minus x square پہ جب differentiation apply کریں گے تو یہ بن جے گا minus 2x اور ایدھر باری سائٹ پہ آجے گا minus 2m square y اور y1 کیونکہ d by by dx کو ہم y1 کیا سکتے ہیں اس کے بعد جب 1 minus x کے 2y by 2 بن جے گا کیونکہ d y1 over dx کا مطلب ہے y2 یعنی second order derivative تو 2y1 y2 minus 2xy1 کا square is equal to minus 2m square y1 اس کے بعد دونوں طرف 2y1 کامل لے لیں گے اور cancel ہو جائیں گے اس کے بعد جو آپ کے پاس right سائٹ پہ بچے گا minus m square y اس کو آپ دوسرے سائٹ پہ لے جا کے add کر سکتے ہیں add ہو جائے گا وہ تو ہمارا result proof ہو جائے گا اسی طرح سے ہمارا پاس ہے question number 7 اس میں ہم given کیا ہے y is equal to eax sin bx اور show that d square y by dx minus 2 a d y by dx plus a square plus b square into y is equal to 0 تو اس میں ہم differentiation لیں گے دو دفعہ y is equal to eax sin bx کے اوپر ہم نے differentiation apply کی اور ویسے ہی product tool لگے گا تو eax پہلے ہم نے باہر رکھا اور differentiation apply sin bx اور differentiation apply ہوگی eax پہ تو نیچھ step میں جب ہم differentiation apply کریں گے sin bx کے اوپر تو اس cancer آئے گا sin کی differentiation جاتی ہے cos cos bx اور angle ہمارے پاس bx اس کا derivative آئے گا b تو یہ بنجے گا b cos bx plus sin bx اور eax کی جب ہم differentiation کریں گے تو eax as it is جائے گا اور ساتھ power کا derivative a آ جائے گا تو یہ ہمارے eax جب اندر multiply کریں گے تو یہ بنجے گا b eax cos bx plus a eax sin bx دونوں میں سے eax کامل لے لیں گے b cos bx plus a sin bx ہو جائے گا ہمیں چونکہ اس ایکنر derivative بھی چاہیے result کے اندر لہٰذا ہم again differentiation لیں گے تو again dbdx apply کریں گے دوسرے left side پہ آپ کے پاس y by dx بنجے گا اور right side پہ ہمیں product rule apply کرنا پڑے گا product rule کے لیے eax پہلے function کو as ڈیز رکھا second function apply اس کے بعد plus assign لگا اور second function as it is اور first function کی differentiation ہوگی اس کے بعد eax تو ہم differentiation apply کریں گے b cos bx کے اوپر تو ہمار پاس minus b square sin bx بن جائے گا plus a b cos bx ہو جائے گا over plus b cos bx a sin bx as it is اور eax کی differentiation ہوگی a e ax اس طرح سے سب میں اگر e ax common لے لیتے ہیں گا plus a b cos bx plus a cos bx اور plus a sin bx ہو جائے گا تو ان کو calculate کریں گے تو second derivative کا final answer آئے گا a k sin bx minus b sin bx plus 2 ab cos bx اس کے بعد دونوں طرف کیونکہ جو result ہم نے proof کرنا ہے اس کے اندر values put کریں second derivative کی ہمارے پاس ہے question number 8 اس میں ہمیں دیا گیا y is equal to cos inverse x scale اور ہمیں proof کرنا ہے کہ 1 minus x square y minus x y minus 2 equal to 0 تو y equal to cos inverse x scale differentiate کریں گے both sides پہ تو d by dx جب ہم نے apply کیا تو پہلے power لگے 2 cos x x اور cos x derivative minus 1 over square root of 1 minus x scale اس کے بعد دونوں طرف square root 1 minus x square is equal کریں گے اور دونوں طرف square apply کریں گے square in both sets کرنے سے ہمارے پاس end step بنے گا 1 minus x square into y 1 square is equal to 4 y بنے گا کیونکہ تو left side بھی آپ کے پاس product root لگے گا اور right side پہ 4 d by dx آج گا تو جب product rule apply کریں گے تو y 1 square کی differentiation ہم نے پہلے لی تو 2 y 1 by dx plus y 1 square d by dx of 1 minus x square کی differentiation آج گی minus 2 x تو جب ہم multiply کریں گے دونوں صرف 2 y 1 کام لے کی card cancel ہم ہم پاس answer آج گا final 1 minus x square y minus x y minus 2 equal to 0 یہ ہم نے proof کرنا تھا